ایک دن آقا حسین دا نانا تے آقا حسین دا اببا حضرت مولا کائنات مولا علی کررم اللہ ہوا جوالکریم آپ سیر نو نکلے جاندینے پہے تے حضرت مولا علی فرماندینے میرے کنہ ویچ آواز آنیاں شروع ہوئیاں تے میں اگے بھی ویکھیا بندہ کوئی نہیں نظر آیا پچھے بھی ویکھیا کوئی بندہ نظر نہیں آیا دائیں بائیں ویکھیا کوئی بندہ نظر نہیں آنیا تے میں مدینے دے تاجدار دی بارگاہ چار دے کی تی یا رسول اللہ سونے آ اللہ جبالا اے میں ہر تھا تے نظر ماریے بندہ کوئی نظر نہیں آنیا لیکن درود دی آواز آن دیئے پہی تے توڑے تے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی اے جیڑے درخت نے نا اے ٹالیاں درے کان کی کر اے تیرے نبی دی ذات درود پہ پڑھ دے نے تے کس طرح پہ پڑھ دے نے جی میں آج سننی پیا پڑھ دائے تے ایسے واسطے پڑھئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا جدلہ حسن والحسین زمین تولہ مکہ توڑی زمین تولہ مکہ توڑی حق و اومت مصطفیٰ دیئے جتے ہیں مجرم بریوں دل عدالت مصطفیٰ دیئے زمین تولہ مکہ توڑی حق و اومت مصطفیٰ دیئے جتے ہیں مجرم بریوں دل اور میں ہی کی آشکی میں ہی کی آشکی تو جت پوچھے آ خدا دیوے تکی منگیے میں ہی کی آشکی میں ہی کی آشکی تو جت پوچھے آ خدا دیوے تکی منگیے جا وہاں بیچے حسن فرمایا جا وہاں بیچے حسن فرمایا زیارت مصطفیٰ دیئے زمین تولہ مکہ توڑی اللہ تبارک و تعالی دی حمد و سلام خالقِ قینات دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں اجدہ اے بابرکت پروغرام پئی آسف صاحب پئی عبدالسطار صاحب دیگر انہ دے نال بچیاں نے رل کے اے حضور علیہ السلام دی آمد پاک دی خوشی بیچ میں فیل پاک دا احتمام کیتا ہے دعا ہے اللہ رب العزت انہاں بچیاں دے علم چھو امار چھو عزت چھو رزک چھو برکتاں تا فرمائے مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد پاک دا صدقہ اللہ تبارک و تعالی انہاں دے گھران دے اندر کروڑا حرامتا دا نزول فرمائے ہر دوک تکلیم مصیبت پرشانیت دور فرمائے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے غلاموں میرے ذمہ پئی عاصف صاحب نے ایک موضوع لگایا ہے حضرت اوائس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اوائس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عاشقہ ہے ہم اس مسجد میں بیٹھ کر آج مدینہ کے تاجدار کا میلاد منا کے سرکار کی آمد پاک کے تذکرے کر رہے ہیں لیکن ایک اوائس وہ ہے جسے اوائس کرنی کہتے ہیں ہم آقا کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو سجاتے ہیں لیکن ایک مدینہ کے تاجدار ہیں جو حضرت اوائس کرنی کا ذکر کرتے ہیں کتنی وہ محبت کرتا ہے مدینہ کے تاجدار کے ساتھ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں آج کی اس میفل میں آنے والوں آج اللہ تبارک و تعالی کا قرآن محمد عربی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ تحقیق کہ رب نے احسان کیا رب نے احسان کیا اور احسان کس چیز کا رب نے ہمیں انسان بنایا رب کا احسان ہے ہمیں آنکھیں عطا فرمائیں یہ بھی رب کا احسان ہے ہمیں چلنے کے لئے پاؤں دیئے بولنے کے لئے زبان آتا کی یہ بھی رب کا خاص کرم ہے لیکن میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں اللہ تبارک و تعالی نے کہا تحقیق میں نے احسان کیا مومنوں پر رب نے واضح طور پر یہ بات بتا دی کہ میں احسان کر رہا ہوں مومنوں پر جو مومن ہیں ایمان والے ہیں جو حضور علیہ السلام تو وہ سلام کے دیوانیں ہیں تو آقا کریم کے پیارے غلاموں اللہ تبارک و تعالی اس قرآن میں کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مومنوں پر احسان کیا کہ ان کو میں نے اپنا محبوب عطا فرما دیا میں نے اس کو اپنا محبوب عطا فرما دیا تو میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں جو اس مدینے والے کے ساتھ محبت کرے گا رب بھی ان سے محبت فرمائے گا جو حضور کی آل کے ساتھ محبت فرمائے گا مدینے کا تاجدار بھی ان سے محبت فرمائے گا تو اسی لیے میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے میں احسان کیا مومنوں پر جو مومن ہوگا وہ مدینے کے تاجدار کی محبت اس کے سینے میں ہوگی جو ایمان والا ہوگا اس کے دل میں محبت اہل بیت بھی ہوگی محبت اصحاب بھی ہوگی میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں آج ہم کیا کرتے ہیں ایک دن نعرے بھی لگائے ایک دن ذکر بھی کیا بعد میں ہم نے چھوڑ دیا لیکن یہ بات نہیں بندہ مومن تب ہوتا ہے جب دن رات مدینے کے تاجدار کا ذکر کرے حضور کے ساتھ محبت والا رشتہ جوڑے آج میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں جن لوگوں نے حضور کے ساتھ محبت والا رشتہ جوڑا حضور کے ساتھ محبت اپنائیا حضور کے ساتھ پیار کیا وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پیار کیا حضرت عمر پاک نے بھی پیار کیا حضرت عثمان و غنی نے بھی حضور کے ساتھ پیار کر کے بتلا دیا کہا لوگوں اپنے مدینے کے تاجدار کے ساتھ ایسی محبت کرنا جن کا صدقہ کھاتے ہو اس نبی سے اپنی اولاد سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے عزیز و اکارب سے سب سے پڑھ کر مدینے کے تاجدار کے ساتھ پیار اور محبت والا رشتہ جوڑنا جب ہماری محبت حضور کے ساتھ ہماری محبت حضور کے ساتھ پکی ہوگی کیونکہ ہمیں عزت ملی حضور کے صدقے ہمیں اولاد ملی حضور کے صدقے ہمیں کائنات ملی مدینے والے کے صدقے اس لیے تو حتہ کے بات یہاں ختم نہیں ہوتی رب فرماتا ہے اے آدم اگر میں اپنے محبوب کی تخلیق نہ کرتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ بناتا کائنات میں کوئی چیز بھی نہ بناتا اگر مدینے والے کو نہ مدینے والے کی تخلیق نور کی تخلیق نہ کرتا تو تو میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں اسی بات پر سنیوں کے غیرت مند امام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا عشق تڑپا آپ کا پیار بھڑکا تو اعلیٰ حضرہ سنیوں کے والی کیا فرماتے آئیں فرماتے آئیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان ایک واری لب ہلا کے آپ بھی پھڑ لیں مدینے کے تھاجدار کی مہفل میں آنے والوں آپ کی بھی حاضری لگ جائے کیونکہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے اس لیے تو عظیم البرکت مجدد اشاہ احمد فادل رضا خان بریلوی علیہ الرحمت فرماتے آیا فرماتے آیا ہر شخص نے یہی دعویٰ کیا کہ میں حضور کے ساتھ محبت کرتا ہوں میں بھی کہتا ہوں میں حضور کے ساتھ پیار کرتا ہوں آپ لوگوں کے دل میں حضور کا پیار ہے آپ نے اتنی خرچہ کیا حضور کے ساتھ محبت والا رشتہ جوڑا حضور کا ملاد منایا لیکن میرے آقا کریم سے محبت کرنے والوں ایک وہ اوائیس ہے جس کا نام اوائیسے کرنی ہے رہنے والا یمن کا ہے علاقہ کرن ہے لاوک اسے اوائیسے کرنی کہتے ہیں میرے آقا کریم ایک دن مدینے میں بیٹھ کر مدینے میں بیٹھ کر میرے آقا کریم صحابہ کے سامنے صحابہ کے جھرمٹ میں یہی فرما رہے ہیں صحابہ مجھے یمن سے ایک اپنے غلام کی خوشبو آتی ہے یمن سے مجھے ایک غلام کی خوشبو آتی ہے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فداقہ عبی و عمی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہون یا رسول اللہ وہ کون غلام ہے جس کی خوشبو آپ کو آتی ہے یمن سے خوشبو آپ کو آتی ہے آپ دیکھیں یمن کا اور مدینے کا کتنا فاصلہ ہے تو حضور فرماتے ہیں صحابہ یہ اویس ایک اویس ہے جو دن رات مدینے والے کا ذکر کرتا رہتا ہے مدینے والے کے ساتھ پیار کرتا رہتا ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس اویس نے آپ کو دیکھا بھی ہے حضور فرماتے ہیں صحابہ اویس ایک بار آیا تھا پر ہمارے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ہمیں ملا نہیں یہ اویس کون ہے یہ سید تابعین ہے تابعین کی صف میں یہ اویس کرنی ہے یہ صحابی نہیں صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو حضور کے چہرے کی زیارت کی ہو تابعین اسے کہتے ہیں جو صحابی ملا ہو میرے آقا کریم کے پیارے غلام حضور نے کہا صحابی وہ ایک عاشق ہے ابھی ہم کو دیکھا نہیں مجھے دیکھا نہیں بغیر دیکھے محبت کرتا ہے بغیر دیکھے جیسے آج ہم نے حضور کا ملاد سجایا ہے ہم نے حضور کو دیکھا نہیں لیکن امید ہے کہ ہم سرکار کا ملاد منائے مدینہ والا کرم فرمائے ہمیں دیدار کا موقع نصیب فرمائے تو ہم نے دیکھا کیا صحابہ کے سامنے جب حضور نے اوائے سے کرنی کا نام لیا تو صحابہ تڑپ گئے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ اوائے سے ہمیں ملے گا مدینہ کے تاجدار نے کہا تم سب کو نہیں ملے گا ایک مولا علی کو ملے گا یا حضرت عمر پا کو ملے گا آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی حضور وجہ کیا ہے حضور نے فرمایا صحابہ ایک وہ ایسا ایسا عاشق ہے ساری کائنات ہمارا ذکر کر کے اپنے دلوں کو منور کرتی ہے لیکن ایک مدینہ کا تاجدار ہے جو عویس کا ذکر فرما رہا ہے مدینہ مدینہ ایسا ایسا کا ذکر کر حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھ کے اپنے دلوں کو سجاتے ہیں لیکن حضور حضرت مولا علی کو حضرت عمر پاک کو فرما رہے ہیں جب مکہ جانا تو میرے عویس کو میرا سلام کہنا تو میرے آقا کریم کے پیارے غلام حضرت مولا کئنات مولا علی کرم اللہ ہوا جہو کریم حضرت عمر پاک جب یہ مکہ سے چلے یہ چلے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کی بلا شاہ صاحب تشریف ملائے ملائے حضور علی صلی اللہ کے پیارے غلام مدینہ کے تاجدار نے کہا اے علی اے عمر جی آقا کی حکم مدینہ کے تاجدار نے کہا علی جب مکہ جانا میرے عوائز سے میرا سلام کہنا حضرت مولا علی نے کا عرض کی یا رسول اللہ نہ ہم اسے جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں نہ ہم نے کبھی اس عوائز کو دیکھا ہے کوئی نشانی تو بتاؤ ہم اسے پہچانیں گے کیسے حضرت حضور علی صلی کہا علی جب مکہ جانا تو دیکھنا اس کی ظلفیں غبار علود ہوگی اس کی تھوڑی سینے پہ لگی ہوگی اس کی ظلفیں بکھری بکھری ہوگی دو چادریں ہوگی کوپی پھٹی پھٹی جگہ جگہ کٹی کٹی وہ چادریں ہوگی اوپر تک تا نہیں تھوڑی سینے پہ لگی ہوئی ہے کسی سے بات کرتا نہیں حضرات عمر نے عرض کیا رسول اللہ وہ کرتا کیا رہتا ہے میرے آقا نے فرما عمر وہ سارا دن قرآن پڑھتا رہتا ہے زندہ بات زندہ بات میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں مدینہ کے تاجدار نے کہا وہ کسی سے بات نہیں کرتا سارا دن قرآن پڑھتا رہتا ہے حضور اور بھی کوئی نشانی ہے کہا ہاں ایک اور نشانی ہے اس کے پہلو میں حدیث شریف کے لفظ ہے فبتا ہے اس کے پہلو میں ایک تاغ ہے یا رسول اللہ وہ تاغ کیوں ہے کہا بیمار ہوا تھا جب ٹھیک ہو ہونے لگا تھا تو دعا مانگی تھی یا اللہ کوئی نہ کوئی تاغ رہنے دے کوئی یادگار رہنے دے آج ہر بندہ یہی دعا کرتا ہے تاغ کوئی نہ رہے یہی ہم دعا کرتے ہیں کوئی عیب نہ رہ جائے داغ نہ رہ جائے لیکن یہ ایک انوکھا اور نرالہ حضور کا دیوانہ ہے جو کہتا ہے یا اللہ کوئی نہ کوئی داغ تو رہنے دے آواز آئی وہ کس لیے عرض کی حضور وہ اس لیے جب بھی اس داغ کو دیکھا کروں گا تیرا کرم یاد کیا کروں گا کوئی نہ کوئی داغ تو رہنے دے میرے حقہ نیا بتا رہے ہیں یہ عویس یمن میں ہے حضور مدینے میں کتنا فاصلہ ہوگا میلوں کا صاف فاصلہ حضور مدینے میں یہ صحابہ کو حضرت مولا علی کو حضرت عمر پاک کو بتلا رہے ہیں جب بھی مکہ جانا میرے عویس ملنا میرے آقا کریم کے پیارے غلام جب حضرت عمر حضرت مولا علی مکہ گئے جب بھی حاج کا ماں سو ماں آتا تو حضرت عمر چھپی لاکھ مرب میر کا حاکم آتا جس 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 قدموں سے شیطان بھی کام بتا ہے جس راستے سے حضرت عمر کا گزر ہو شیطان رستہ تبدیل کر جاتا ہے وہ چھپی لاکھ مرب بیل کا حاکم جب جب علی ابو قبیس پر چڑھ کر خطبہ دینے لگے خطبہ دیا کہا افیق اوائیس ابن آمیر تم میں کوئی اوائیس بھی ہے یارو ہم عمر کا ذکر کرتے ہیں مولا علی کا ذکر کرتے ہیں اپنے دلوں کو سجاتے ہیں لیکن حضرات عمر جب علی ابو قبیس پر چڑھ کر جب بھی خطبہ دیتے کہتے افیق اوائیس بن آمیر اے حج پہ آنے والو یہ بتاؤ تم میں کوئی اوائیس بھی ہے تم میں کوئی اوائیس بھی ہے دس سال بیٹ گئے حضرات عمر کو خطبہ دیتے دیتے دس سال دس سال بیٹ گئے چھبی لکھ مربع میل کہا کہ جس کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ حضرات اوائیس کا نام پوچھ رہا ہے یہ حضور کی محبت کی نشانی ہے حضور کے ساتھ پیار کا ایک توفہ مل رہا ہے آج ہم اپنے اندر جھانکے دیکھیں کہ ہم حضور کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں ہم حضور کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں آج اکثر جگو پہ یہ ہی دیکھا جاتا ہے میفل پہ لوگ گھر سے تو نکلتے ہیں لیکن سڑکوں پہ کبھی چوکوں پہ بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں مول بھی ابھی چھوڑے لنگر کا ٹائم آئے ہم مسجد میں جائیں لیکن لنگر تو ہر کسی کو گھر بھی ملتا ہے میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں جتنی وقت مسجد میں بیٹھ کر اپنے مدینہ کے تاجدار کا ذکر کر کے سن کے اپنے دلوں کو منور کریں گے اتنی ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے اتنی ہماری محبت قیم ہو جائے گی آج اکثر جگوں پہ ختم ہو تب بھی یہی ہوتا ہے کہ مول بھی ابھی جان چھوڑے تو ختم شروع ہو ہم مسجد میں جائیں میں پھل ختم ہو جب دعا مانگی جا رہی ہو ہم تب مسجد میں جائیں تو میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں آج کی یہ گھڑیاں جب ہم نیند چھوڑ کر اپنے بستر چھوڑ کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنی بیوی بچیاں چھوڑ کر ہم حضور کی محبت میں یہاں آئے کیا حضور کا ملاد سننے آئے حضور کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں حضور کا ذکرہ سکار سن رہے ہیں اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں میرے آقا کریم کے پیارے غلام جب حضرت عمر جب علی ابو قبائس پر چڑھتے تو خطبہ دیتے افیق اوائس ابن آمیر اے حج پہ آنے والوں تم میں کوئی اوائس بھی ہے تم میں کوئی اوائس بھی ہے تو جب دسویں سال آیا دس سال بھی گئے چھبی لکھ مربع میل کا حاکم کو ہو کا دیتے دیتے حضرت عوائس کا پوچھتے پوچھتے لیکن جب دسویں سال آیا تو حضرت عمر پاک حج کا باسم آیا حضرت عمر پاک جبل ابو قبیس پر چڑھ کر خطبہ شروع کیا خطبہ دیتے کہتے عفیق عوائس ابن عامر اے حاج پہ آنے والو تم میں کوئی عوائس بھی ہے ایک شخص کھڑا ہوا یمن سے آیا ہوا کھڑا ہوا حضور آپ کیوں پوچھ رہے ہیں وہ تو پاگل ہیں ہمارے بچے اسے پاگل کہتے ہیں حضور آپ کہاں اس پاگل کی عوقات کہاں حضور آپ کا مقام کہاں اس مجنو کی عوقات کہاں حضور ایک ہوا ایسا ہے لیکن ہمارے بچے اسے پتھر مارتے ہیں وہ سارا دن گلیوں میں پھرتا رہتا ہے ہمارے 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 بچے گلیوں میں اسے پتھر مارتے ہیں حضور وہ تو پاگل ہے وہ تو مجنو ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں میرے آقا کریم کے پیارے غلام و پھر دیکھو حضرت عمر کی محبت حضرت عمر نے خطبہ وہی چھوڑ دیا کہا علی آج منزل مل گئی جو پچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا میری نظروں کو نظارہ مل گیا جو پچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا کہا علی آج منزل مل گئی جب اس شخص سے حضرت عمر نے پوچھا پوچھا کیا کہا یار یہ پورا نام بتا حضور ایک عویس ہے عمر کا بیٹا ہے یمن میں رہنے والا ہے علاقہ کرن ہے ہمارے بچے اسے پتھر مارتے ہیں اور جب بچے پتھر مارتے ہیں عویس کو پھر عویس کیا کہتے ہیں عویس کہتے ہیں ارے یمن کی گلیوں میں بچے رہنے والوں مجھے پتھر ضرور مارو مجھے پتھر ضرور مارو لیکن چھوٹے چھوٹے پتھر مارو پوچھا گیا وہ کس لیے کہا تم مجھے بڑے پتھر مارتے ہو میرے وجود سے خون بہتا ہے میرا وضو قیم نہیں رہتا ہے پھر مجھے پانی کوئی نہیں دیتا مجھے دریا کے کنارے جانا پڑتا یار دنیا میں کوئی ایسا بھی دیوانہ ہے ایسا بھی حضور سے پیار کرنے والا ایسا بھی کی حضور سے محبت کرنے والا حضرت اوائیس کہا چھوٹے چھوٹے پتھر مارو آج ہم دیکھے اپنے گریبان میں جھانک دیکھے ہماری محبت سچی ہے مدینے والے کے ساتھ یا فقط لنگر کھانے کی ہماری محبت آئے جا حضرت اوائیس نے جس نے اپنا سب کو حضور کے نام پہ قربان کر دیا اس لئے تو حضرت اوائیس کی محبت نے یہی تقاضہ کیا کہ ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے زمین و زمین و زمان تمہارے لئے بنے دو جا حضرت اوائیس کرنی کو یہ ڈھونڈ رہے جب اس شخص نے کہا حضور وہ تو پاگل ہے حضرت عمر نے خطبہ وہی چھوڑ دیا حضرت مولا علی کو کہا علی آج جس کو مدینہ کے تاجدار کے ساتھ سچی محبت آیا وہ جو بچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا حضرت عمر دوڑے خطبہ وہی چھوڑ دیا حضرت مولا علی کو ساتھ لیا دوڑتے جا رہے دوڑتے جا رہے تو راستے میں یمن کا بندہ ملا حضور ہم نے کہا تھا نا وہ پاگل ہے وہ پاگل ہے وہ مجنو ہے دیوانہ ہے دیکھو نا ہم آئے ہیں ہم ہج کر رہے ہیں وہ میدان عرفات میں بیٹھ کر حاجیوں کے اوٹ چرا رہا ہے ہے نا پاگل حضور ہم کعبے کا تواف کر رہے ہیں وہ میدان عرفات میں حاجیوں کے اوٹ چرا رہا ہے حین ایک حضور کا مستانہ ہے جو اپنی مستی میں مست علست ہے نہ دائیں دیکھتا ہے نہ پائیں دیکھتا ہے نہ اوپر دیکھتا ہے ظلف گبار علود ہے تھوڑی سینے پہ لگی ہوئی ہے حضرت عمر قریب ہوئے کانتے پہ ہاتھ رکھا کہا اے دیوانے زرہ مجھے اپنا نام تو بتا اے دیوانے زرہ مجھے اپنا نام تو بتا حضرت آج ہر بندہ کہتا ہے کہ کوئی ہمیں جانے آج ہمارے مول بی بی ہمارے پیر بھی اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارا بڑا بینر چھپوانا بڑی سی تصویر لگوانا چھے چھے ورکوں والے جہاں چھپتے ہیں نا یہ استیار لیکن حضرت عوائیس کی کوشش کیا ہوتی تھی کہ کوئی کوئی مجھے نہ جانے جب حضرت عمر نے کہا عوائیس کو کاندھے پہ ہاتھ رکھا کہا افیق اپنا نام تو بتا اس نے کہا انا رائی میں جرواہ ہوں انا رائی میں جرواہ ہوں حضرت عمر نے کہا علی یہ تو پکڑائی نہیں دے رہا کہا آنا رائی میں جرواہ ہوں حضرت عمر نے پوچھا ارے تم سے نام پوچھ رہے ہے نام بتا کہا اسمی عبداللہ میرا نام عبداللہ ہے حضرت عمر پیچھے ہٹے حضرت مولا کائنات مولا علی کے پاس گئے کہا علی یہ تو پکڑائی نہیں دے رہا یہ تو نہیں بتلا رہا حضرت مولا کائنات مولا علی قریب ہوئے کانتھے پہ ہاتھ رکھا کہا اے دیو نے تم سے نام پوچھ رہے اے دیوانے تم سے نام پوچھ رہے ہیں تو نام نہیں بتا رہا کبھی ادھر کی بات کرتا ہے حضرت مولا علی نے کہا عمر اگر یہ فقیر ہے اگر یہ فقیر ہے تو علی بھی فقیروں کا امیر ہے اگر یہ فقیر ہے علی بھی امیروں کا فقیر ہے اگر یہ سیر ہے تو علی سوا سیر ہے میرے آقا کریم کے پیارے غلام حضرت مولا علی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا کہا تم سے نام پوچھ رہے ہے نام نہیں بتا رہا کہا اسم اوائس حضرت مولا علی نے کہا پورا بول غلط نہ طول مٹی میں موتی نہ رول ہونتے میرے ڈھول پورا بول کہا اوائس ابن عامر میرے باپ کا نام اوائس ہے میرے باپ کا نام عامر ہے میرا نام اوائس ہے حضرت مولا کئنات مولا علی کرم اللہ واجہ کریم نے کہا اے نام تو کیوں نہیں بتا رہا تھا حضور آج آپ نے مجھے فاش کر دیا لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں جانے لیکن اوائس کی کوشش ہوتی تھی کوئی ہمیں مجھے نہ جانے اسے لیے تو کہا چل بُلے آؤ تھے چلیے جتھے سارے آنے نہ کوئی ساڑھی ذات پچھانے نہ کوئی سانو من بل کے خریدہ آنے مجھے 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 تکتی کر کر لٹ بھرے خزانے تیرے جو دل آنکھ جو میرا پڑھ پڑھ دا فاش کر دیا حضرت مولا علی نے کہا کیا ہوا کہا میرا اور میرے نبی کا تعلق بہت قریب ہے لیکن میری کوشش ہوتی تھی مجھے کوئی نہ پہچانے علی تُو نے مجھے فاش کر دیا حضرت مولا کائنات مولا علی کررم اللہ وجہ کریم نے جب یہ باتیں پوچھ پوچھ کر کہا اسمی اوائس ابن آمیر میرا باپ کا نام آمیر ہے میرا نام اوائس ہے رہنے والا یمن کا ہوں علاقہ کرن ہے اسی لیے تو لوگ مجھے اوائس کرنی کہتے ہیں لیکن حضرت عمر پاک دوڑے جا کے اوائس کے کاندھے کو چوما بوسا دیا کہا اوائس اپنی حالت تو دیکھ آج لوگ کہتے ہیں تین چیزوں کی آج ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہو ایک گاڑی اچھی ہو ایک کوٹھی تین منزلی ہو ایک لباس اچھا ہو لیکن میرے آقا علامو حضرت اوائس کا عشق اور محبت دیکھو تو حضرت اوائس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اوائس کرنی امام ابن ساکر لکھتے ہیں فرماتے ہیں اوائس روڑیوں پہ جاتا لوگ کپڑے وہاں پھیک دیتے کپڑے وہاں پرانے کپڑے پھیک دے حضرت اوائس تیسرے دن جب بوک ستاتی تو روڑیوں پہ جاتے لوگ خربوز کھا کر چھلکے پھیک دیتے لوگ امیر لوگ خربوز کھا کر چھلکے پھیک دیتے حضرت اوائس جا کر وہ چھلکے اچھاتے اور دریا میں پانی میں جا کر کھوتے اور موں میں ڈالتے پھر رونے لگ جاتے کسی نے پوچھا اوائس کیا بچا ہے حضرت اوائس نے کہا اے مولا میرے پروردگار مجھے پیدا کرنے والے رب اگر کوئی اس دنیا میں کوئی بندہ بوکھا ہے تو کل قیامت کے دن اوائس حساب نہ لینا اگر کائنات میں کوئی تیرا بندہ بوکھا ہے تو میرے آقا قریب کے پیارے غلاموں آج ہمارے پاس کتنی مال و دولت ہے کھانا بھی اچھے سے اچھا ملتا ہے کپڑا بھی اچھے سے اچھا ملتا ہے لیکن ہم نے کبھی اپنے آنڈ گوانڈ کبھی نظر نہیں ڈالی کبھی کسی سے پوچھا نہیں کہ یار کیا تیرے گھر میں بھی آج کھانا پکا ہے یا نہیں تیری اولاد نے بھی آج کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا لیکن ہم ہیں یہ حضور کے امتی جو فقط اپنے بارے سوچتے ہیں ہم ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ کیا ہے بس ہمارا پیٹ بھر جائے بس ہماری سب کچھ ہمارے پاس آجائے لیکن میرے آقا کریم کے پیارے غلام حضرت اوائس نے جب یہ چادر لپیٹی ہوئی حضرت عمر نے دیکھا رو پڑے کہا اوائس نبی کی بارگاہ میں تیرا مقام سب سے اوچا ہے لوگ نبی کا ذکر کر کے اپنے دلو کو سجاتے ہیں اوائس مدینے کا داجدار تیرا ذکر فرماتا ہے اوائس تیرا مقام بہت عالا ہے لیکن تو اپنے حالات تو دیکھ اپنے کپڑے تو دیکھ اپنا جوتا تو دیکھ اپنے داری مبارک کے بال تو دیکھ حضرت اوائس اگر 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 اجازت دے تو میں اب مدینے جاتا ہوں تیرے لئے دو چادرے خرید کر لاتا ہوں تیرے لئے جوتا بھی لاتا ہوں تیرے کپڑے لاتا ہوں حضرت اوائس کی آہ نکل گئی کہا عمر تُو میرے لئے کپڑوں کی بات کر رہا ہے لیکن موت سرہان کھلی ہے موت کو یاد کر کیا پتہ کتنے دن زند کی باقی رہ گئی موت کو یاد کر تو میرے آقا کریم کے پیارے غلام اج ہمارا یہ ہی حال ہے آج ہم نے اپنے سب کچھ خرید لیکن یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں آج غریبوں سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہم ہم نے لکھو روپیہ لٹا دیئے پر کسی غریب کو ایک روپیہ دینے کے لئے تیار نہیں کسی غریب کے پاس ہم جا کر کھانے کا پوچھنے کو تیار نہیں لاکھو روپیہ لوٹ گئے کروڑو روپیہ لوگوں نے لٹا دیئے لیکن میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں جب حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ جو کریم نے کہا اویس مدینہ کا تاجدار تیرا ذکر فرماتا ہے جو نبیوں کا امام ہے جو نبیوں کا سردار ہے اویس وہ نبی تیرا ذکر مدینہ میں بیٹھ کر فرما رہا ہے اویس روپڑے پھر ایک دن حضرت امام ابن ساکر فرماتے ہیں میرے دل میں خیش ہوئی میں نے سوچا کہ لوگ اویس اویس کا نام لیتے ہیں آج ایک جگہ پہ میں تقریر کرنے گیا تو وہاں ایک شخص کھڑا ہو گیا اس نے کہا کاری صاحب ایک ہمارے گاؤں میں مول بھی آجتا تقریر کرنے اس نے کہا اویس کی محبت اتنا تھی کہ اویس نے حضور کی محبت میں اپنے دات توڑ دیئے میں نے کہا جار جو اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے تشدد کرتا ہے وہ اسلام میں گوارہ نہیں اسلام میں نہیں ہے جو اپنے آپ پہ ظلم کرے تشدد کرے میں نے کہا حضور اصل بات یہ ہے کم علمی کی وجہ سے لو دہ ہمیں شہر و شہری سنا کے چلے جاتے ہیں لیکن پورا مسئلہ ہمیں کسی نے سمجھا یا نہیں قرآن ہمیں کسی نے سن سنا یا نہیں حضور کا فرمان ہمیں کسی نے بتلا یا نہیں لوگ آئے شہر و شہری کی لوگوں کو دوڑے سنائے لوگوں نے بہوا کر دی وہ چلے گئے صوبہ جب عوام سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا بیجا بیجا ہوگی کہا کیا اس نے سمجھ نہیں آئی کیا کہا لیکن میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں جب ہمارا تعلق قرآن سے ہوگا ہمیں قرآن آتا ہوگا ہمیں حضور کے فرمان کی پہچان خود با خود ہو جائے گی ہمیں قرآن بتلا رہا ہے کہ حضور کے ساتھ محبت والا رشتہ جوڑو حضور کے ساتھ ایسی محبت کرو اپنی بیوی بچوں سے رشتہ داروں سے عزیز و اقارب سے سب سے پڑھ کر حضور سے پیار کرو پھر قرآن کہتا ہے کل ان کان آباؤکم وابنا ویکوان ہر چیز نلوت کے حضور کی اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک سب چیز کو پیچھے چھوڑ کر سب سے زیادہ حضور کے ساتھ محبت نہ فرمالے یہ قرآن کہہ رہا ہے میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں امام ابن اصاقر فرماتے ہیں میں لوگ اسے سنا کہ اوائیس اوائیس کا لوگ نام لیتے ہیں میں نے سوچا کہ میں بھی جا کر اس اللہ کے ولی کی زیارت نہ کر کیا ہوں فرماتے ہیں میں اراد کے جنگلوں میں گیا میں گیا دیکھا تو حضرت اوائیس نماز پڑھ رہے تھے ولی ہو تو نمازی ہو ولی ہو تو دین کو سمجھنے والا ہو ولی ہو تو حضور کی شریعت کی پابندی کرنے والا ہو آج تو ماشاء اللہ جنگلوں کو نماز کبھی پورا پتہ نہیں ایک جگہ میں گیا تھے انہیں آگا جی ساڑھا پی رہونا ہے جدو پیر ساہب ہے سرکار ختم شروع کرو نہیں نہیں تُس ہی پڑھو جنہ نو ختم دا درود دا سلام دا اے نہیں پتہ دعا دا نہیں پتہ تو میرے آقا کریم دے پیارے غلام او توانو سانو قدو تار سگ دے لیکن مدینے والے دی محبہ تے چاہا تینو ولی وی اس نو من جن دے چہرے نو ویندیا خدا یاد آجائے تو امام ابن اساکر فرماتے ہیں جب میں گیا تو حضرت اوائیس نماز پڑھ رہے تھے میں نے جا کر سیڈ پہ بیٹھ گیا میں نے کہا ابھی سلام پھیرتا ہے ابھی سلام پھیرتا ہے ابھی نماز ختم کرتا ہے میں گفتگو کروں گا تو حضرت اوائیس نے سلام پھیرا پھر شروع کر دیا سلام پھیرا پھر شروع کر دیا نفل پڑھتے پڑھتے جب نفل مکمل کیے نفل کی نماز مکمل کر کے پھر اوائیس نے سلام پھیرا سلام پھیر کے دعا مانگی دعا مانگ کے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا قرآن پڑھنا شروع کر دیا امام ابن یا ساکر فرماتے ہیں میں قریب ہوا میں نے کہا اوائیس کچھ وقت تو دے دے ملاقات کے لئے آیا ہوں بڑی دور سے آیا ہوں ملاقات تو کر لینے دے حضرت اوائیس کی چیخ نکل گئی کہا تُو فقت مانگتا ہے ملاقات کا جا سرہانہ بندے سے کتنا دور ہوتا ہے سر کے قریب ہوتا ہے نہ سرہانہ فرمایا جا چلا جا اوائیس کو اپنا کام کرنے دے موت کو سرہانے سمجھ یہ میرا ایک جملہ یاد رکھنا موت کو سرہانے سمجھ ملاقات کرتا پھرتا ہے حضرت امام ابن اصاکر فرماتے ہیں حضرت میں نے سوچا کہ اوائیس یہ تیرا دانت کیسے ٹوٹا یہ تجھے چہرے پہ ضرب کیسے لگی یہ تجھے سینے پہ زخم کیسے آئے زخم کس نے دیئے حضرت اوائیس فرماتے ہیں لوگو جب میں اراد کے جنگلوں میں پڑا تھا تو حضور جنگ اہد میں صحابہ کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے تو جب کافروں نے حضور کو پتھر مارا حضور کو پتھر یہاں لگا تو حضرت اوائیس کو زخم عراق میں ہو گیا حضور کا دانت شہید ہوا حضرت اوائیس کا عشق اتنے تھا کہ حضرت اوائیس کے دانت وہاں شہید ہو گئے حضور کو سینے پہ پتھر لگا تو حضرت اوائیس کو وہاں زخم ہو گیا یہ تھی محبت حضرت اوائیس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں آج ہماری محبت فقط چند منٹو کی ہے فقط وقت کے مطابقہ ہے لیکن ہم اپنے گریبان میں چھانکیں کہ ہم حضور سے کتنا پیار کرتے ہیں حضور کے ساتھ کیونکہ جو حضور کے ساتھ محبت کرنے والا ہو جو اللہ کا نیک ولی ہو اللہ کے نیک ولی کی نشانیاں ہیں وہ نہ کبھی جھوٹ بولتا ہے نہ کبھی کسی کی غیبت کرتا ہے نہ کسی کا حق کھاتا ہے نہ کسی کی چگلی کرتا ہے اللہ کے ولی کی نشانیاں یہ ہیں وہ جب بھی بات کرتا ہے یا قرآن سے کرتا ہے یا محمد عربی کے فرمان سے کرتا ہے یہ عویس کی بھی عدہ یہی تھی تو وہ عویس جو حضور علیہ السلام کی محبت میں پھر یہ دیکھو ماں نے کہا اجازت مانگی ماں سے ماں مجھے اجازت دے میں اپنے نبی سے ملاقات کراؤں میں نبی کے چہرے کا دیدار کراؤں تو ماں نے کہا بیٹا جا اجازت ہے مگر مدینہ کے تاجدار مل جائے مسجد نبوی میں مل جائے تو زیارت کر کیا نہ اگر وہ نہ ملے تو انتظار نہ کرنا واپس آ جانا تو پھر اس اوائیس نے ماں کا بھی برم رکھ لیا تو جب مدینہ کے تاجدار آئے گھر تو آپ نے پوچھا فاطمہ مجھے ایک غلام کی خوشبو آتی ہے فاطمہ مجھے ایک غلام کی خوشبو آتی ہے حضور وہ کون غلام ہے کہا آیا تھا جس کا نام اوائیس تھا آمر کا بیٹا تھا علاقہ اس کا کرن تھا رہنے والا یمن کا تھا لوگ اسے اوائیس کرنی کہتے ہیں یہ ہے اوائیس کی شان یہ ہے اوائیس کا مقام تو میرے آقا کریم کے پیارے غلام آج اس میفل پہ آنے والو آج ہم یہ میفل سجا کے بیٹھے ہیں حضور علیہ السلام کی آمد پاک کی تو ہم میفل میں یہی کہتے ہیں کہ حضور کا ملاد مناؤ حضور کا ذکر اذکار کرو حضور کے غلاموں کا ذکر اذکار کرو تو آج یہ جو مجھے موضوع دیا گیا تھا حضرت ویسے کرنی کا اللہ تبارک وطعالہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ تبارک وطعالہ اس محفل ملاد کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو بارگ فرمائے اللہ تبارک وطعالہ حضور علیہ صلاة و السلام کی آمد پاک کا صدقہ آج کے جتنے ہی اس مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ تبارک وطعالہ سب پہ اپنی رحمت اپنا فضل اطا فرمائے اور ایک میرا ویرے فی اسلام صاحب دا صاحب زاد محمد شانی دعا کرو سارے حضور دے ملاد دا صدقہ اللہ تبارک وطعالہ سیدہ زہرہ پاک دی چادر تطہیر دا صدقہ اس بچے نو صیحہ تے کام لاد اطا فرمائے اللہ تبارک وطعالہ اس ویرے میر نو سکھی صیح اطا فرمائے ہر مسلمان دے اللہ تبارک وطعالہ اپنی رحمت اپنا فضل اطا فرمائے دکھیاں دے دکھ دور فرمائے جو جو کوئی اپنے نیک مقاصد لائے کے آئے اللہ تبارک وطعالہ سب دیا نیک مقاصد پورا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمد رب بالعالمین جیسے ہستی دا انتظار سی میں تے ایک ادنا جیاں طالب جیاں فقیر جیاں بندہ تے جیسے ہستی دا اللہ زاہد ندیم سلطانی صاحب انہ دا انتظار سی او ماشاءاللہ تشریف لا چکے نے او انہ دا تسی نورانی وجدانی بیان سنوگے تے ماشاءاللہ او بیان کر دے نہیں او بندے نو نال نال لے کے ٹور دے نے اس طرح دا بیان کر دے جیڑا بندے دے ستہ ہی جا واجدہ تے بڑے عاشق رسول نے ماشاءاللہ تے اسے طرح اپنے دلہ نو منور کرنا انہ دا نورانی وجدانی بیان سنوگے ماشاءاللہ دل نو سکون آئے گا حضور علیہ السلام دے ملاد پاک دا صدقہ اللہ توڑا توڑی اور میری حاضری نو اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے آمین واقر دعوانہ